بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر عبدالباسط جی ایس ڈیریز اینڈ گوڈ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں ڈیری فارمنگ میں جو کاسٹ منجمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائلج کے بنکر کیسے بنانے چاہیے اور اپنے فارم پر سائلج کو کیسے بنا کے سٹور کیا جا سکتا ہے جس سے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی جو ہے وہ آوٹ سیزن ہے سائلج کا تو سائلج کافی مہنگا مل رہا ہے مارگیٹ میں آگے جا کے شارڈ ہو جاتا ہے تو پھر سائلج جو ہے وہ کافی مہنگا ہو جاتا ہے تو سائلج بھی پھر فارمر کو مہنگا خریدنا پڑتا ہے پھر ونڈے کی جو کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح پھر دودھ کی پرائس تو ویسے کم ہوتی ہے اور سردیوں میں دودھ کی جو کنزپشن ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے فارمرز کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم نے الحمدللہ یہ ہمارے فارم کے گیٹ کے باہر یہ ہماری جگہ ہے تو یہاں پہ ہم نے سائلج بنکر بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم اپنے فارم کے لیے ایک سال کا جو سائلج ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں جب سیزن ہوتا ہے بہاریا مکئی جو ہے وہ خرید کے اس کو ادھر سے ہی ہارویسٹر سے اس کی چوپنگ کروا کے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں یہ ہمارا بنکر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے بندے جو ہے ابھی سائلج جہاں سے بھرکے پلیاں بھرکے تو یہ لے کے جا رہے ہیں جانوروں کو ڈالنے کے لیے تو یہ الحمدللہ ہم نے دو بنکر تقریباً چار سو ٹن ہم نے ادھر سٹور کیا تھا دو دو سو ٹن ایک بنکر میں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی کوالٹی کی جو ہے وہ مکئی خرید لیتے ہیں اور مکئی خرید کے آپ ادھر سے چوپ کروا کے ٹرکوں پر لوڈ کروا کے اپنے فارم پر لاکے ڈمپ کروا دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی جو پیکنگ کی کاؤسٹ ہے وہ بچ جاتی ہے مطلب جو لوگ پیکنگ کر کے سیل کرتے ہیں جب آپ پرچیز کرتے ہیں سائلج کو تو وہ آپ نے پیک شدہ لینا ہوتا ہے تو وہ دو تین روپے پر کیجی کے حساب سے وہ آپ کو پیکنگ کاؤسٹ بھی دینی پڑتی ہے باقی آؤٹ سیزن میں جب آپ خریدتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگا بھی ملتا ہے اور جو سائلج سیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ وہ ہزاری بات ہے اپنا پروفٹ بھی رکھتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنی جو کاؤسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم نے یہ دو بنکر بنائے ہوئے ہیں تو یہ ہم نے تین سائیڈوں پر دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سلوپ دی ہوئی ہے جو اس کا آخری حصہ ہے وہ تھوڑا سا اونچہ ہے اور اس طرف جب ہم آئیں گے تو تھوڑا سا نیچے ہے یہ یعنی جو سائلج سے پانی وغیرہ نکلنا ہے وہ اس طرح نکل جاتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے ہم نے نیچے بھی کنکریٹ کیا ہوا ہے جس سے جو ہے کہ ویسٹج بہت کام ہوتی ہے تو یہ ہم اسی طرح یہ ایک بنکر یہ بنا ہوا ہے تین سائیڈ پر دیواریں اور اوپر سے اوپن ہے اور اس سائیڈ سے اوپن ہے اس طرف سے ٹرک آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ٹرک جو ہے وہ بیک یہاں پہ ہم اس کو دمپ کر دیتے ہیں اسی طرح یہ دوسرا بنکر ہے تو ایک بنکر تو ہم نے استعمال کر لی ہے اور دوسرا بنکر ابھی ہمارا یہ چل رہا ہے ابھی انشاءاللہ یہ تین مہینے اور نکال دے گا تو پھر جو ہے وہ سیزن آ جائے گا بہار یہ مکئی کا تو پھر ہم مکئی لے کے دوبارہ ان بنکر میں ڈمپ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے فارمرز کو آویرنس دی جائے کہ آپ جب آپ ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں تو سائیلج جو ہے وہ اپنے فارم پہ خود ڈمپ کریں بنکر بنا لیں کوئی اتنا لمبا چڑھا خرچہ نہیں آتا بنکر نہیں بھی بنا سکتے تو ویسے بھی آپ اس کو اچھی طرح پریس کر کے تو اوپر سے چھاپر سے ڈمپ دیں تو بھی سٹور ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ آپ اس طرح تھوڑا سا یہ تین سائیڈوں پہ مضبوط دوبارے بنا لیں اور نیچے فرش لگا دیں تو اس سے یہ ہوتا کہ پرمنٹ ایک تو آپ کی جگہ بن جاتی سائیلج کے سٹوریج کی اور دوسرا یہ ہے کہ ویسٹیج بہت کم ہوتی ہے پھر لیکن جب کچھا بنکر ہوتا ہے تو اس میں ویسٹیج کا خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے الحمدللہ یہ تقریبا کافی سارے بنکر کا حصہ جاوہاں استعمال کر لیا ہے تو یہ ویسٹیج بہت کم آرہی ہے الحمدللہ ہمارا یہ تھوڑی سی ویسٹیج پڑی ہوئی ہے باقی کو زیادہ ہمارا جو سائیلج ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا تو جتنے بھی فارمرز ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں ان سے میرا یہی ایڈوائز ہوگی کہ آپ اپنے فارم پہ سائیلج کو سٹور کریں خود سائیلج بنائیں اپنی پسند کی مکعی فیلڈ سے پرچیز کریں ادھر سے چوپنگ کروا کے ڈائریکٹ ٹرکوں پہ لوڈ کروا کے تو اپنے فارم پہ لے آئیں اور یہاں پہ ڈمپ کر دیں جس سے یہ ہے کہ آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت ریزنیبل آپ کو پڑھ جائے گی پورے سال کا ایک تو آپ کے پاس سائیلج سٹور ہو جائے گا بار بار آپ کو گاڑییں مگوانی پڑھتی ہیں بار بار پھر گاڑی مل نہیں رہی ٹائم پہ سائیلج نہیں مل رہا شارٹیج ہو گیا ریٹ بڑھ گیا تو یہ سارے ایشوز سے چھٹکارہ حاصل ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے فارم پہ سال کا نہیں کر سکتے چھے مینے کا سٹور کر لیں دو سیزن تین سیزن مکعی کے ہوتے ہیں تو جو اچھا سیزن ہے ایک بہاریہ مکعی کا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد دور سا سیزن سردیوں سے پہلے جب آپ سٹور کر لیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن سردیوں میں جب آپ سٹور کرتے ہیں تو پھر موائسر جو ہے وہ بہت زیدہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کوسلی پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اگر دوسرے جو دو سیزن ہیں بہاریہ اور دوسری جو مکعی ہے سردی سے پہلے گرمی کے انڈ میں اگر وہ آپ سٹور کر لیں تو وہ آپ کو کافی ریزنیبل پڑ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ نگے بان